بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک پیڈا ایکٹ ٹو تھوزنڈ سکس ہے ہم جانتے ہیں کہ تمام سیویل سرونٹس گورنمنٹ ایمپلائیز ان کو پیڈا ایکٹ ٹو تھوزنڈ سکس کے حوالے سے کوئسچنز رہتے ہیں کہ یہ پیڈا ایکٹ کب لاغو ہوتا ہے اس کے اندر کیا جارچیز ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیا پنشمنٹس ہیں تو آج ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ پیڈا ایکٹ کیا چیز ہے تو یہ پیڈا سٹینڈز فور پنجاب ایمپلائیز ایفیشنسی ڈیسیپلین اینکونٹیبیلیٹی ایکٹ یہ دوہزار چھے کے اندر اسمبلی کے ثروع اپروو ہوا اور اس کے نافذ ہونے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس کا ہسٹوریکل ویو کیا ہے کہ اس سے پہلے کون سے رولز تھے اس سے پہلے ویسٹ پاکستان گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈیسیپلین رولز نائنٹین سکسٹی تھے جن کو لوگ نارملی ای اینڈی رولز کہتے ہیں اس کے بعد یہ امنڈ ہوئے نائنٹین سیونٹی فائیو کے اندر پھر نائنٹین نائنٹی نائن کے اندر اور فائنلی یہ ٹوزن سکس کے اندر آکے پیڈا ایکٹ پروملگیٹ ہوا نافذ ہوا اسٹیبلش ہوا اس کے بعد تمام جو پنجاب کے اندر رہنے والے سیویل سرونٹس ہیں اور گورنمنٹ ایپلائیز ہیں تو ایفیشنسی کے حوالے سے ڈیسیپلین کے حوالے سے جو ان پہ ایکٹ لاغو ہوتا ہے وہ پیڈا ایکٹ ٹوزن سکس لاغو ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انکوئری کب سٹینڈز ہوتی ہے یہ ریٹن کمپلین کے اوپر ہو سکتی ہے وربل کمپلین کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اینیوہ اس کے در کچھ ڈیفینیشنز ہیں اپوینٹنگ اتھارٹی کون ہوتی ہے کمپیڈن اتھارٹی کون ہوتی ہے اور اپیلٹ اتھارٹی کون ہوتی ہے تو اپوینٹنگ اتھارٹی وہی ہے جس نے اس کو اپوینٹ کیا فارزمپل اگر ہم ایڈوکیشن ریپارمنٹ کی بات کریں تو ایس ایس ٹیز کی جو اپوینٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ چیف ایڈیکٹیو آفیسر یعنی سی او ایڈوکیشن ہوتا ہے جو فورٹین سکل تک کے ایمپلائی ہیں اور فیفٹین سکل کے ایمپلائی ہیں پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی ان کی اپوینٹنگ اتھارٹی ان کا ڈیسٹک ایڈوکیشن آفیسر یعنی ڈی ای او ہوتا ہے اور جو سیونٹین کے ایمپلائیز ہوتے ہیں ہیڈ ماسٹر ہو گئے سبجیکٹ سپیشلسٹ ہو گئے ان کی جو اپوینٹنگ اتھارٹی ہے وہ سیکٹری سکور ایڈوکیشن صاحب ہوتے ہیں تو بسیقلی یہ اپوینٹنگ اتھارٹی کا ہی مینڈیٹ ہے کہ وہ کسی کے خلاف انکوئری سٹینڈ کر سکتا ہے اور پیڈا لاغو کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ کمپیڈنگ اتھارٹی کی ڈیفنیشن دی گئی ہے اور اپیلٹ اتھارٹی کی دی گئی ہے اپیلٹ اتھارٹی مینز کہ وہ اتھارٹی جو اپوینٹنگ اتھارٹی سے اوپر ہو یعنی ایک آدمی ایس ایس ٹی ہے اس کو سزا اس کے سی او نے دی ہے تو وہ کس کو اپیل کرے گا وہ اس کے اپیلٹ اتھارٹی ہوگی تو سی او کے اوپر اپیلٹ اتھارٹی یقینا سیکٹری صاحب ہوتے ہیں اب ایک سیونٹین سکل کا افسر ہے اس کے اپوینٹنگ اتھارٹی اس کا سیکٹری ہے تو وہ کس کو اپیل کرے گا وہ چیف سیکٹری صاحب کو اپیل کرے گا تو اپوینٹنگ اتھارٹی سے اوپر اس کی اپیلٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس کے بعد جو سب سے امپارٹنٹ ہم پی ڈ ایکٹ کے اندر دیکھتے ہیں وہ گراؤنٹس دیکھتے ہیں کہ کون سے جواز ہیں کس وجہ سے پی ڈ ایکٹ لاغو ہوتا ہے تو وہ چار ہیں انیفیشنسی مسکنڈکٹ کرپشن اور سبورسیف ایکٹیوٹیز تو نارملی جو اوپر والے تین ہیں وہی لاغو ہوتے ہیں آپ کسی کا اوپر جو پی ڈ ایکٹ کا شوکاز نوٹیس آتا ہے یا چارج لگتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نارملی جو چارج لگا ہوتا ہے وہ انیفیشنسی کا ہوتا ہے اس کے بعد مسکنڈکٹ ہے پھر کرپشن ہے تو ہم اس کو ون بے ون دیکھتے ہیں کہ انیفیشنسی کے اندر کیا چیز ہے انیفیشنسی یہ ہے کہ جو کام اس کے آفیسر نے اس کی آثارٹی نے اس کو آسائن کیا وہ ناکام ہوا اس کو پرفارم کرنے میں تو اگر کوئی آدمی اپنی ریسپونسیبیلٹی کو فلفل نہ کر سکے فیل ہو جائے تو اس کے جو فیلیر ہے وہ انیفیشنسی کہلائے گا اور اس کے اوپر آثارٹی اس کے اوپر پیڈ ایکٹ لاغو کر سکتی ہے اس کے ساتھ کچھ محکموں کے اندر جو دیپارٹمنٹل ایکزامز ہوتے ہیں تو وہاں پہ تین اٹمٹس ہوتی ہیں کہ اگر تین اٹمٹس کے اندر بھی وہ دیپارٹمنٹل ایکزام کوالیفائی نہیں کر سکتا تو وہ بھی انیفیشنسی کے اندر آئے گا اس کے بعد جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ ہے مسکنڈکٹ تو مسکنڈکٹ مینن ڈس اوبیڈینس یعنی رولز کو وائولیٹ کرنا اور اپنی آثارٹی کو وائولیٹ کرنا تو یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ مسکنڈکٹ کے اندر آتی ہیں اور نارمالی جو ہمارے پنجاب کے اندر جتنے چارجی لگتے ہیں تو میکسیم کے اوپر جو چارج لگتا ہے وہ مسکنڈکٹ کا ہی لگتا ہے چاہے وہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کے امپلائیز ہوں ایڈوکیشن کے امپلائیز ہوں تو اس کے اندر ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آپ اس کے نیچے پوائنٹ فائیو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی اگر آپ نے اپنے آفیسر سے چھٹی نہیں لی اور آپ ایبسنٹ ہو گئے ہیں تو یہ ڈس اوبیڈینس ہے یہ مسکنڈکٹ ہے تو اپنے ادارے سے گورنمنٹ آفیس سے بغیر اجازت کے ایبسنٹ ہونا بھی مسکنڈکٹ کا باعث ہے اور اس کے اوپر پیڈا ایکٹ 2006 لاغو ہوتا ہے تو اس کے علاوہ آپ باقی پوائنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آفیسر اگر رولز کو وائولیٹ کرتے ہیں اور رولز کے خلاف اپوائنٹمنٹس یا پروموشن کرتے ہیں تو وہ بھی مسکنڈکٹ کے اندر آتی ہیں اس کے بعد کرپشن ہے تو یہ سب سے سویر چارج ہے پیڈا ایکٹ 2006 کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک گریٹیفیکیشن وصول کرنا ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی یعنی آپ کسی سرکاری کام کر رہے ہیں اور اس کے عوض آپ نے کوئی اس کے بدلے کوئی چیز ایکسپٹ کیا ہے تو یہ کرپشن کہلائے گی اس کے بعد اگر کوئی امپلائی آمدن سے زائد اساسے رکھتا ہے تو وہ بھی کرپشن ہے تنخواہ اس کی پچاس ہزار ہے اور اس کے اساساجات ملینز کے اندر ہیں یا بلینز کے اندر ہیں تو وہ بتائے کہ کیسے اس نے یہ ایسٹس مینٹین رکھے ہوئے ہیں تو اپنی آمدن سے زائد اساساجات مینٹین کرنا بھی کرپشن ہے اس کے علاوہ جیسے اس کا پوائنٹ فور ہے مینٹیننگ سٹینڈرڈ آف لیونگ بیانڈ نون سورس آف انکوم یعنی آمدن تو اس کی وہی ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار لیکن اس کے بچے میڈیکل کالیج پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اس نے لگزری لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے اس کے پاس گاڑییں ہیں تو جیسٹیفائی ایدر جیسٹیفائی 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 تو اس کو یہ بات جیسٹیفائی کرنا پڑے گی کہ وہ کس بیس پہ یہ لائف سٹائل جو ہے وہ مینٹین رکھ رہا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس کی پاپرٹی ایسی ہے کہ جو اس کے آمدن سے زائد ہے تو وہ بھی کرپشن کے اندر آئے گی تو یہ اتھارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ چارج کب لگاتی ہے آیا ریٹن کمپلین کے اوپر لگاتی ہے یا وہ خود اپنی مانیٹرنگ مانیٹرنگ کے تھروں یا سرویلنس کے تھروں بھی یہ چارج لگا سکتی ہے کچھ محکم کے اندر انٹرنل مانیٹرنگ سٹیم اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ از خود یعنی اینول بیس پہ جو ڈیکلیریشن آف فینینڈشیل ایسیٹس ہے وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اپنے ایمپلائیز کے ایسیٹس کو مانیٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوریٹنگ کمپلین کرتا ہے تو تب بھی یہ چارج لگایا جا سکتا ہے تو اب جب کسی ایمپلائی پہ یہ چارج لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد انکوئری ہوتی ہے اس کے بعد اس کو پنشمنٹ دی جاتی ہے پنشمنٹ کے اندر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سی مائنر ہیں اور کون سی میجر پنشمنٹ ہیں تو اس کے بعد انکوئری آرڈرز ہیں یہ کمپلین آتھارٹی کر سکتی ہے اس کے بعد سٹیٹمنٹ آف ایلیکیشن اس نے بتانے ہوتے ہیں انکوئری افسر اس میں مقرر کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے جو یعنی جو بیسیکلی جو انکوئری افسر مقرر ہوتا ہے وہ بیسیکلی جج کی حیثیت رکھتا ہے تو ایک طرف ملزم ہوگا جس کے اپیلیکیشنز ہیں دوسری طرف ڈی آر ہوگا جو محکمے کی طرف سے ثبوت پیش کرے گا تو جو انکوئری افسر ہے وہ دونوں کا موقع سنے گا ملزم کو پورا حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی کے اندر جو اس کے پاس ایویڈنسیز ہیں یا جو ثبوت ہے وہ پیش کرے اور ڈی پارٹمنٹ کے جو ڈی آر ہے اس کے پاس بھی پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے محکمے کو ریپریزنٹ کرے اور اس ملزم کے خلاف جو شواہد ہیں جو ایویڈنسیز ہیں وہ انکوئری افسر کے سامنے رکھے تاکہ انکوئری افسر دونوں کو سن کے فیصلہ کرے اس کے بعد پروسیڈنگز ہیں یہ شوکاز نوٹس پہلے ایشو ہوتا ہے اس کے بعد اس کا اپلائی آتا ہے پھر پرسنل ہیرنگ ہوتی ہے فائنلی کروس اگزیمنیشنز ہے فائنڈنگز ہیں اس کے بعد جو انکوئری افسر ہے وہ ریکیمنڈیشنز دیتا ہے تو پینلٹیز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مائنر پینلٹیز ہیں میجر ہیں اور ایون کے آفٹر ریٹائرمنٹ بھی پینلٹیز لگائی جا سکتی ہیں تو مائنر کے اندر جو نارملی جو اگر کچھ چارج انیفیشنسی کا ہے تو اس کو سینشور کر دیا جاتا ہے یعنی سرزنش کی جاتی ہے تو اس کا سینشور سے یہ ہے کہ اس کو کوئی فینینشل لاؤس نہیں ہوتا جسٹ اس کی پرسنل فائل کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کو سرزنش ہوئی ہے سینشور ہوا ہے لیکن فینینشل لاؤس نہیں ہوتا اس کے بعد اگر چارج زیادہ ہے تو اس کو ویدھولڈنگ آف انکریمنٹ بھی کی جاتی ہیں نارمی ٹو انکریمنٹ سٹاپ کر دی جاتی ہیں تین انکریمنٹ بھی سٹاپ کر دی جاتی ہیں اس کے بعد اس کو فائن ایم پوز کیا جاتا ہے تو فائن ایم پوز کرنا انکریمنٹ سٹاپ کرنا یا اس کو پے کے اندر لور سٹیج پہ لے کے آنا تو یہ مائنر پینلٹیز کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اس کے بعد میجر پینلٹیز تو فار ایزمپل ایک فینینشل لاؤس ہوا ہے یا کرپشن ہوئی ہے یا مس کنڈکٹ ہوا ہے یا سویر چارجز لگ گئے ہیں تو اس کے اوپر انکری افسر کے پاس سفیشنٹ ایویڈنس ہیں جس کے طاعت اس نے پروسیڈ کیا ہے تو اس کے بعد جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ انکری افسر کی ریکمینڈیشن کے اوپر یہ پینلٹیز ایم پوز کرتی ہے تو میجر پینلٹیز کے اندر جو ریموال فرام سرویس ہے ڈسمیسل فرام سرویس ہے کمپنسری ریٹائرمنٹ ہے فور فیچر آف پاس سرویس ہے یعنی اس کی جو فور فیچر منحا کر دینا اس کی پچھلی سرویس کو منحا کر دینا یعنی سمپلیم کہہ سکتے ہیں اس کو تو اس کے بعد اس کو جو سب سے خطرناک ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک آدمی سیونٹین سکیل کے اندر پروموٹ ہو چکا تھا اس کو واپس سکسٹین سکیل کے اندر لے آنا یعنی اس کو لور پوسٹ کے اندر جو ریڈیوز کر دینا یہ بھی میجر پینلٹیز کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ اس کو ریکاوری کی جاتی ہے اس کے پی میں سے یا پینشن میں سے تو یہ میجر پینلٹیز ہیں جو سیکشن فور بی کے اندر امپوز کی جاتی ہیں اس کے بعد سیکشن فور سی کے اندر وہ پینلٹیز ہیں جو آفٹ ریٹیرمنٹ دی جاتی ہیں یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ پینشن کا کچھ پورشن ویڈ ہیلڈ کر دیا جاتا ہے جو کہ پانچ سال سے زائد نہ ہو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکاوری بھی کی جاتی ہے پینشن میں سے تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ پی ڈر ایکٹ کے میجر پوائنٹس کے حوالے سے تھی تو ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں